بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈی جی ڈٹ پریٹ فارم میں امزا حکیم ہوں ججز کے خص سے بہت بڑا بنچال آ گیا ہے اب پاکستان طریقی انصاف کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو سزائیں دی گئی ہیں جو پچھلے چار پانچ مہینوں میں عمران خان صاحب کو بڑی بڑی سزائیں دی گئی ہیں ان کو کل آدم کرا دیا ہی دیا جائے اور وہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے ایک طرف عمران خان صاحب کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو جیسے ان کو اکراس دا بورڈ ان کو ریلیف ملے ہیں ان کی فیملیز کو ریلیف ملے ہیں ان کے تمام جو ان کے بیٹے تھے ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو وہ ان کی ناہلی ختم کی گئی ان کے بیٹوں کے جو بری کیا گیا ان کے بیٹوں کے اوپر جو منی لرننگ کی کیسز تھے جو باقی جو ان کے اوپر کیسز بنائی گئی تھے وہ تمام کیسز میں بری ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کو وہ ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے اس کو بھی کلادم کرا دیا دیا جائے جو عمران خان کو سزائیں سنائی گئی ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر جو ڈسٹرک کورٹ کی جانب سے ٹرائل کورٹ کی جانب سے تین بڑی سزائیں دی گئی ہیں ان تین سزائوں کا تعلق براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے عمران خان صاحب یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ رجوع کرتے ہیں وہ بار بار یہ درخواست دے رہے ہیں کہ مجھے جج ابو حلسنات سے یہ اختلاف ہے مجھے ان کے اعتراض ہے جس طرح سے وہ ٹرائل کو کنڈیٹ کر رہے ہیں یہ ٹین اے کے خلاف برزی ہے وہ ہمیں جو یہ فری ٹرائل کا موقع نہیں دے رہے ہیں وہ ہم نے امارہ ان پر ادم اعتماد ہے تو یہ بار بار عمران خان صاحب درخواست دیتے ہیں جب یہ درخواست انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے سامنے رکھی گئی آمیر فاروق صاحب نے اس کو دیکھا آمیر فاروق صاحب نے جج ابو حلسنات کی تیناتی کے معاملے کو لگل قرار دیتے ہوئے پھر دوبارہ یہ کیس جج ابو حلسنات کو ریفر کیا اب یہ جو کیس تھا اس میں بار بار عمران خان صاحب یہ اعتراض اٹھا رہے تھے بار بار عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جج ابو حلسنات کے اوپر ادم اعتماد ہے مجھے اعتراض ہے جس طرح سے وہ اس کیس کو کنڈیکٹ کر رہے ہیں یہ ٹین اے کے خلاف برزی ہے یہ صحیح طریقے سے ہمیں فری ٹرائل کا موقع نہیں دے رہے بلکہ یہ کسی اور کے کہنے پر جو ہیں وہ بہت جلد بازی میں یہ کیس کو چلا رہے ہیں اس کیس کو ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے یہ ہمارے ایک انسانی حقوق کی خلاف برزی ہے یہ ہمیں پورے کا ایک حق نہیں دیا جا رہا ہمارے ابول نے ہمارے وکلاہ کو بولنے کا حق نہیں دیا جا رہا تو یہ بار بار عمران خان صاحب نے درخواست دی عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں درخواست دی جس سے جو ہے آمیر فاروق صاحب کے پاس یہ معاملہ آتا ہے تو آمیر فاروق صاحب دوبارہ پھر جج ابول عسنات کو یہی کیس ریفر کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جج ابول عسنات کو جو کروائی ہو رہی ہے اس کے لیگل قرار دے دیتے ہیں پھر عمران خان صاحب فرد جن کی کروائی کو چیلنج کرتے ہیں دوبارہ پھر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے میاں حسن گل اور انگزیب صاحب کی عدالت لگتی ہے وہاں پر میاں حسن گل اور انگزیب صاحب اور رفت امتیاز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا یہ ٹرائل دوبارہ ہوگا تو اس کے اوپر دوبارہ پھر جو ہیں وہ یہ ڈریکشن دی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وہ یہ جو ہیں وہ ایک سپیشل جو جج تائینات کیا جاتا ہے جو ایک سپیشل ججز کی جو تائیناتی ہوتی ہے اس کو دریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاتی ہے اسرمباد ہائی کورٹ نے یہ ڈریکشن جارے کی کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ دوبارہ ہوگا یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اس کیس کے اوپر جہل کے اندر دوبارہ ٹرائل شروع کیا گیا اب جتنا بھی آپ خود دیکھ لیں جتنے بھی کیسز لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز جتنے بھی جیل میں لگے ہوئے ہیں جیل میں روز مرہ کے جو ہیں وہ ٹرائل جاری ہیں روز مرہ کیسوں کے اوپر سماتے ہو رہی ہیں جیسے سائفر والا معاملہ ہے سائفر والے کیسز میں سرمباد ہائی کورٹ سے ہی ڈریکشن جاتی ہے کہ اس کیسز کو ہے وہ تیس دن کے اندر اندر انکلیوڈ کرنا ہے تیس دن کے اندر اندر اس کیسز کو ختم کرنا ہے اس کے اوپر جو بھی تحقیقات ہیں اس کو جو بھی ٹرائل ہوگا اس کو تیس دن کے اندر پورا کرنا ہے لیکن جد جو ہیں وہ انہوں نے اتنی جلدی کی اتنی جلدبازی میں یہ کیسز کو سنا گیا عمران خان صاحب کے وقلہ کو جو ہے وہ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا عمران خان صاحب کے وقلہ ایک دن جب وہ نہیں آئے تو اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے سرکاری وقلہ ہائر کر دیئے جب انہوں نے سرکاری وقلہ ہائر کیے پھر عمران خان صاحب کے جو گواہ تھے ان کی جرہ مکمل نہیں ہونے دی بلکہ انہوں نے جلدی جلدی سے جو باقی جو عمران خان صاحب کے خلاف جو گواہ آئے انہوں نے دو دن کے اندر تمام گواہوں کو جرہ مکمل کر کے اس کے بعد اس کیسز کا فیصلہ سنا دیا اس کیس کا فیصلہ مختصر سنایا گیا اس کیس کو جو ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ چیلنج کیا گیا ہے لیکن جتنی بھی ڈیریکشن دی جاتی ہیں جتنا بھی جو ہیں وہ جو سپیشل جج جو تائینات کیا جاتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی اس کے وجہ وہ ڈیریکشن دی جاتی ہیں جو چھین ججزیں یہ جو خط لکھا ہے جو چھین ججز کی طرف سے مشترکہ طور پر جوجیش اور کانسل کو یہ خط لکھا گیا ہے اس میں ایک بات سب سے پہلے انہیں یہ واضح بات کہہ دیئے کہ جو ہمارے عدلیہ کا نظام ہے جو ہماری عدلیہ ہے اس میں مداخلے تو رہی ہے اس میں جو ہیں وہ ہمارے اوپر پریشر ڈالا گیا ججز کے اوپر جو ہمارے پریشر ڈالا جاتا ہے ججز کو فیملی کو حراسہ کیا جاتا ہے ان کے رشتداروں ان کے دوستوں کو حراسہ کیا جاتا ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے پھر جو ہیں وہ فیصلے کروائے جاتے ہیں یہ تو انہیں نے ایک صاف صاحب بات کہہ دی لیکن دوسرے طرف عمران خان صاحب کے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کو ایک طرف آپ لوگ رلیف پہ رلیف دے رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو سزاؤں پہ سزائن دی جا رہی ہیں یہ کیسا قانون ہے یہ کس قانون کے تحت اتنی جلدی میں ان کو اتنی تین بڑی بڑی سزائن دی گئی تو شیخ خانہ کیس میں جو ہیں اور پھر عدت نگاہ کیس میں سائفر والے معاملے میں یہ اتنی بڑی بڑی سزائن کس کے کہنے پر دی گئی ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف یہ بار بار مطالبہ کر رہی ہے وہ اس بات پر جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سزائیں دی گئی ہیں ان کو فوری طور پر کلادم قرار دے کر عمران خان صاحب کو رہی رہا کیا جائے عمران خان صاحب کی رہی کو ممکن بنایا جائے یہ جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ عابی زباری صاحب کہتے ہیں کہ ان کیس کی تحقیقات اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے اس سارے پراسس کو جتنہ بھی یہ پراسس ہوا ہے ان کو سارے ججز کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو لائیو ٹیلی کارس کیا جائے اب ان کے یہ کہنا ہے کہ جو سارے ججز نے یہ خط لکھا ہے ججز نے جو سپریم کورٹ جو ڈیشل کاؤنسل کے یہ خط لکھا ہے اس کی جب تحقیقات ہوں گی صاف شفاف اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے ٹیلی کارس کیا جائے گا لائیو ٹیلی کارس ہونی چاہیے اس کو جہاں براہ راست لوگوں کو تک دکھانا چاہیے تو بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ کیا یہ ججز کے خلاف کوئی کروائی ہوگی کیا ان ججز کو جہاں وہ مستعفی کر دیا جائے گا ان ججز کو جہاں وہ ان سے استیفے لیا جائیں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ججز کا معاملہ نہیں ہے یہ چین ججز جنہوں نے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کو یہ خط لکھا ہے انہوں نے ان سے اپنی رائے مانگی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے عدالت کے اندر یہ چل رہا ہے اس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ایک رائے کے طور پر انہوں نے یہ مشترکہ طور پر خط لکھا ہے اور انہوں نے اس میں واضح مسالے دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس کے اندر یہ ہوا اس کیس کے اندر یہ ہوا انہوں نے سارے جو ہیں وہ ایک پورا جو خط کے اندر جو اس کے اوپر جو انہیں نے ثبوت دیے ہیں انہیں نے کہا کہ ہمارے جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارے جو ہے رشدارہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے ہم سے جو ہے من مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے اگر یہ ایک جج کا معاملہ ہوتا ایک جج کا معاملہ ہوتا تو یہ کچھ نہ کچھ اس پر بات ہو سکتی تھی لیکن یہ چھے ججز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز ہیں یہ اتنی جلدی سے ان کو جو ہیں وہ اس سے مصطعفی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی یہ لوگ استفاد دیں گے نہ ہی ان کو مصطعفی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو آج شباز شریف صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان جو ملاقات ہونے ہیں یہ ملاقات ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکی ہے کیونکہ ایسی کیا ضرورت پڑی ہے شباز شریف صاحب کو کہ وہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور چیف جسٹس قاضی فائد ایسی صاحب سے ملاقات کریں گے اور قاضی فائد ایسی صاحب کو بھی کیا پڑی ہے ان کو بھی ایسا کیا معاملہ ہوا ہے وہ اتنے گبرائے ہوئے کیوں ہیں وہ اتنے پریشان کیوں ہیں کہ ان کو فوری طور پر انہوں نے شباز شریف صاحب جو وزیراعظم پاکستان نے ان کو عطالت میں طلب کیا ہے اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے شباز شریف صاحب اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ آئیں گے اس کے ساتھ آزم نظیر تارر صاحب جو ماہے قانون ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو آج جو ملاقات ہوگی یہ ملاقات ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکی ہے اور جو گزستہ روز جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا اجلاس ہوا فل کورٹ جو اجلاس بیٹھا تقریبا دو گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا لیکن اس دو گھنٹے کے اندر کوئی علامیہ جاری نہیں ہوا اس دو گھنٹے کے اجلاس میں کوئی ایسی بات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئے کہ اس اجلاس میں کون سی باتیں ہوئی ہیں اور اس اجلاس کا علامیہ کیا جاری ہوا ہے یہ سارے کے سارے معاملات آج یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج دوبارہ پھر فل کورٹ کا اجلاس ہو فل کورٹ سپریم کورٹ پاکستان کا اجلاس ہو اس میں شاید کوئی علامیہ جاری ہو سکے لیکن یہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ بعض جس کا یہ اختلاف سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ